دوستے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹ ورک آورنگا باگ تک وہ آئے تھے اور اس سے پہلے بھی آ کر گئے ہیں اور ہم لوگوں کی ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے تو ہم نے ان سے بتایا انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر آپ کن کن ڈیمینڈز کو لے کر بیٹھے ہیں تو ہم نے سب ڈیمینڈ گنائی کہ بھئی رامگیری مہاراج جو جس نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو اریسٹ کیا جائے نیتیش رانے جو ہیٹ سپیچ کرائیم کا گناہ گار ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آ رہے ہیں اس کو اریسٹ کیا جائے یہ ہماری پہلی ڈیمینڈ ہے دوسری یہ کہ پیغمبر اسلام کی آہنت اور بلیسفیمی کے معاملے میں ایکٹ ڈیزائن کیا جائے اور وہ انٹرڈیوز کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے تیسرے واف امیڈمنٹ بل واف امیڈمنٹ بل 2024 کا یہ کمپلیٹلی واپس لیا جائے اور اور انگاباد کے والسٹی کا نام ایزٹیز رکھا جائے آپ نئے علاقوں کا جو ہے سمبا جینے کا نام رکھے ہم کو کوئی آپتی نہیں یہ تمام ڈیمینڈ کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے آج اٹھارہ دن ہو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ نے اب تک کوئی اس کا نوٹیس ہی نہیں لیا ہے یعنی یہ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اٹھارہ دن بیٹھنے کے بعد بھی اگر یوں نہیں رینگتی ہے کان پر تو کس کی بات سنیں گے اور جو ہے مختلف انسٹنٹ کر کے ڈراما واضی کر کے لوگوں کو جمع کرنے کے پروگرام کر رہی ہے لیکن اصل جو سیریس ایشو ہے اس پر کوئی خان نہیں در رہی اب وہ یہ سترہ اٹھرہ دنوں میں جو سبر کے ساتھ ہم بیٹے ہیں یود جو بار بار آ رہے ہیں وہ اپنی بے سبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر ان کے سبر کا پیمانہ چھلکنے لگا اور ان کا سبر ارداز سے باہر ہو گیا تو ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ بھی گورنمنٹ اور مہاراستوں کو سمجھنا چاہیے تو وست رہتے ہوئے وہ ہمارے ان مطالبات کو سنجیدی سے لے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے یہ ہم نے مطالبات جو تھے ان کو بتائیں انہوں نے سنی بات کیونکہ وہ لائن آرڈر کے حساب سے آئے تھے بہرحال وہ تو کوئی اشواست دے نہیں سکتے گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے بات سنی اور گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو ہم سے لائن آرڈر کے معاملے پر کوئی پرولم ہے کہ کہا کہ اب تک تو نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ہم سبر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح جب تک سالو نہیں ہوتا ہے بیٹھے رہیں گے یہ بات ان سے کہی موسیقی